دروازہ علی کے پاس ہے اے حلیل دوتو منالو اُس جس کا چاہو تم ہم غلاموں کی مگر ہم غلاموں کی مگر دنیا علی کے پاس ہے ان کے ان کے نام سے تعمیر کر لو مسجدیں ان کے ان کے نام سے تعمیر کر لو مسجدیں اور یاد رکھو سپکاری نقصہ جی کے پاس ہے یہ جس شخص کی تقریر آپ حضرات نے سنی اس کا نام رزوان پاشا ہے یہ شخص دعوت اسلامی کا اس لئے عرد کر رہا ہے کیونکہ دعوت اسلامی والوں نے کاتب وحی محب اہل بیت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام سے مسجد قائم کی اور عرص پاک بھی منایا اسی بنیاد پر قازم پاشا کا چیلہ مولوی رزوان پاشا دعوت اسلامی کا رد کر رہا ہے خیر یہ لوگ تو گمراہ ہیں ہی یہ بات تو اہل علم پر بخوبی آیا ہے لیکن مجھے اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ سنی دعوت اسلامی کے بہت ہی خاص اور بہت ہی پاپولر مولغ مولوی امین القادری صاحب رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں دوستی نبا رہے ہیں اور ساتھ میں محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں جیسا کہ آپ حضرات اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جبکہ بالکل کھلے طور پر مولوی رزوان پاشا نے سیدنا امیر معاویہ کی گستاخی کی اور دعوت اسلامی کرد کرتے ہوئے دعوت اسلامی والوں کو ہرات ہوتا کہا تو اب دعوت اسلامی والے خود فیصلہ کریں اور جواب دیں کہ مولوی امین القادری کا یہ عمل کیسا ہے اس سے دعوت اسلامی والے خوش ہیں یا نہیں اگر نہیں تو کیا دعوت اسلامی والے کھلے طور پر امین القادری کے اس بد فیل پر بیزاری کا اظہار کریں گے یا نہیں اور امین القادری کے خلاف کوئی بیان جاری کریں گے یا نہیں لیکن مسلمانوں یاد رہے کہ مولوی امین القادری کی گمراہی بس یہی تک نہیں ہے بلکہ دوسرے جس شخص کی ساتھ مولوی امین القادری کھڑا ہے یعنی حیدر آبادی جوکر احمد نقشبندی میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس مولوی کو کپل شرما کی کوپی کہہ دیا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس کے جلسوں میں دین کی باتیں کم ہسنا ہسانا زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ بندہ بھی بتقیدگی میں کم نہیں ہے میں آپ حضرات کو اس کی غلطیاں دکھاتا ہوں پہلے نمبر پر جان لیجئے کہ مولوی احمد نقشبندی گستاخے سیدنا امیر معاویہ ڈاکٹر تاہریل قادری کو صحیح جانتا ہے ثبوت کے لیے ویڈیو سماعت کریں کافر میں پوچھا انہوں کا ہی کو کافر بلکہ نے انہوں نے کیک کاٹے داڑی کاٹے گا ارے میں بلا ہوا کیک تیری خسمت کے خوربان جاؤ تے کو کارتے کی لوگاں کافر ہو جا رہی کیا شان ہے تیری شجدے کرے تو مسلمان نہیں ہوا تے کو کارتے کی کافر ہو گیا مدینے میں مدینے والے آقا کی محبت میں پوری زندگی گزار کے مسلمان نہیں ہو سکا ہائے 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 کیا خسمت ہے تیری جے کو کارتے کی کافر ہو گیا چلو اللہ ماں تاہر القادری صاحب کافر ہے تھوڑی دیر کے لیے نوزب اللہ مان لو جیسا کہ آپ حضرات نے سنا کہ ہیدر آبادی جوکر مولوی احمد نقشبندی ہم رضویوں پر الزام لگا رہا ہے کہ ہم رضویوں نے کیک کاٹنے کی بنیاد پر تاہر القادری کو کافر کہا ہے احمد نقشبندی قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا کہ ہم نے کیک کاٹنے کی بنیاد پر تاہر القادری کو کافر کہا ہے اب آئیے غوث الوقت قطب الاقتعاب سیدی سرکار تارشریہ کی آواز میں تاہر القادری کا کفر سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کن بنیاد پر حضور تارشریہ نے تاہر القادری پر کفر کا حکمیں لگایا ہے تاہر القادری کے مختلف میانات اور اس کی کتاب فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے یا فرقہ پرستی کا خاتمہ اس میں بہت سارے مقالات اور کلمات اور عبارتیں کفریہ موجود ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک یہ ہے کہ سرکار نے بہتر یا تہتر فرقوں میں کسی کو نجات کا پیمانہ نہیں دیا اس طور پر جو ہے اس کے قول سے یہ لازم آیا کہ نہ اہل سنت ناگی ہیں اور دوسرے بھی ناگی نہیں ہیں اور یہ کہتا ہے کہ جتنے فرقیں ہیں سننی اور غیر سننی ان میں سب میں تعبیری اور تشریحی اختلاف ہے اور واقعی سب ایک ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے اس کے کفریات ہیں دید و شریعت وغیرہ میں اور دوسری کداموں میں اور انٹرنیٹ پر اب تو اس کے اقوال اور اس کے ایکشن اور اس کے کلمات وغیرہ سب آویلیمی ہیں وہاں سے آپ جا کر ان کی معلومات کر سکتے ہیں لہذا اس کی بدمذہبی حد کفر تک پہنچنے میں کوئی شک نہیں اور مسلمانوں یاد رہے کہ یہ وہی احمد نقشبندی ہے جس نے ممبر رسول پر جھوٹ بولتے ہوئے کہا تھا کہ رضویوں نے دعوت اسلامی کے امیر مولوی علیہ السطار کو کافر کہا ہے ہم احمد نقشبندی کو چیلنج کرتے ہیں کہ تو ثابت کر کہ ہم نے کب علیہ السطار کو کافر کہا ہے اسی طرح کی احمد نقشبندی کی مسلمانوں بہت ساری غلطیاں ہیں جسے ہم ایک ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتے ایسے ہی سلح ہوئے گمراہ لوگوں کے ساتھ امین القادری پائے جاتے ہیں اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو ان کے مریدین کہتے ہیں کہ سنیت کو کمزور نہ کرو بلکہ جو شخص جو کر رہا ہے اسے کرنے دو رد نہ کرو تو ہم ان سے یہی کہنا چاہیں گے کہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی تو مسلمانوں اب بتائیے امین القادری گستاقہ سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ گستاقہ سیدنا عالی حضرت کے ساتھ ہے تو کیا امین القادری کو توبہ نہیں کرنی چاہیے مسلمانوں میرے حساب سے تو امین القادری کو توبہ کرنی چاہیے اور اگر امین القادری توبہ نہیں کرتا ہے تو ہر سنی مسلمان کو امین القادری کا فل بائیکارٹ کرنا چاہیے اسے اپنے جلسے میں نہیں بلانا چاہیے اور اس سے خوب بچنا چاہیے اور لوگوں کو بچانا چاہیے